اسلام علیکم ہر دور کے چیلنجز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور مسائل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور معاشرے کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کے دور کے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ سکرین کے ساتھ اڈکشن ہے یعنی ویسے تو ٹی وی کی سکرین کمپیوٹر کی سکرین اور سب سے خطرناک یہ موبائل فون کی سکرین اب یہ بات کہتے ہوئے میں اس لیے بھی شرمندہ ہو رہا ہوں کہ جس چیز کے بارے میں جس کو میں کنڈیم کر رہا ہوں وہ میں جس کے ذریعے سے کنڈیم کر رہا ہوں وہ بھی میں موبائل کے ذریعے سے کنڈیم کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے کہ جس کو کنڈیم کر رہا ہوں تو اسی کو یوز کر رہا ہوں لیکن وہ ایک پرانی کہاوت ہے پیر کے طلبے میں کوئی کانٹا لگ جائے تو اس کانٹے کو نکالنے کے لیے بھی آپ کو ایک کانٹا ہی استعمال کرنا پڑتا ہے تو حالانکہ آپ کانٹے کو نکال رہے ہوتے ہیں مگر اس کے لیے بھی ایک کانٹا ہی نکالنا پڑتا ہے استعمال کرنا پڑتا ہے تو اس لیے انسیڈنٹلی اور سیڈلی اسی ذریعے کو مجھے استعمال کرنا پڑتا ہے اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے جیسے شاعر نے کہا ہے کہ اسی کو مجھے استعمال کرنا پڑھا ہے لیکن بہرحال جو بات میں آپ سیرز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایکسیسیب یوز آف سکرین ہے اس کے جو فیزیکل پرابلم ہے یعنی نمبر ون تو آپ کی آنکھوں پر اس کا بہت فرق پڑتا ہے اثر پڑتا ہے نمبر دو گردن کے اوپر ہے موبائل آپ یوز کرتے ہیں گردن کے اوپر تو یہاں کے پتھے جو ہیں اور بہت سارے جو مسکلو سکیلٹل پرابلمز ہیں وہ اس کے ساتھ رائز کرتے ہیں گردن کے پتھے خاص اور بیک کے مسلز جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک ہومن ہے جس کا نام ہے ارکسن جس طرح ایک ملیٹونین ہے جو ہی شام ڈھلتی ہے تو ہمارے جسم میں ایک ہومن پیدا ہوتا ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ شام ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اس کے پڑیو سونے کے کچھ عرصے کے بعد نیند آنا شروع جاتی ہے اسی لئے سونے کا بیس ٹائم جو ہے وہ وہ ہوتا ہے جو عشاء کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے جس میں ہماری پوری بوڈی تیار ہوتی ہے سونے کے لیے وہ ملیٹونین کی وجہ سے ہوتی ہے اچھا اسی طریقے سے جب سورج نکلتا ہے تو اس کی جو برائٹ لائٹ نکلتی ہے تو وہ سٹیمولیٹ کرتی ہے ہمیں ایک ہومن پیڈیوس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ارکسن شاید اسی وجہ سے یہ الیکٹرونکس کا نام ارکسن انہوں نے رکھاؤ ارکسن ملیٹونین جو ہے وہ نیند والا ہارمون ہے ارکسن اروزل والا ہارمون ہے وہ جب پوریوز ہوتا ہے تو پھر ہماری بوڈی الیٹ ہو جاتی ہے اس کو لگتا ہے دن چڑ گیا ہے اب مجھے اٹھنا ہے کام کرنا ہے یہ جو سکرین میں سے لائٹ نکلتی ہے یہ ہمارے اس ہومن ارکسن کو سٹیمولیٹ کرتی ہے اور آپ الیٹ ہو جاتے ہیں اور انفارچنیٹلی جو موبائل فون کے دیکھنے کا اور استعمال کرنے کا پیک ٹائم ہے وہ ہے ہی رات کے نو بجے کے بعد اور دس بجے کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پر آپ ٹوٹل ان نیچرل اپنے بوڈی کے کیمیکل جو پروگرامنگ ہے اس کے بالکل اپوزٹ بہیو کر رہے ہوتے ہیں جب آپ موبائل کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ مجھے سننے میں آیا ہے اور بہت ساری میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں مجھے پتہ نہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ نہیں کہ اس کے یوز کرنے سے ایک ٹیومر ایک آسٹک نیوروما وہ ہو جاتا ہے برین ٹیومر ہو جاتے ہیں اور آفٹرال یہ ایک الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے اگر آپ الیکٹریکل ایکٹیویٹی میر کرنے کا کوئی آلہ رکھیں فون کے بجدے بک تو ایک دم وہ اس میں جو ہے وہ آپ سگنلز آنے شروع ہو جاتے ہیں تو آبیسلی آپ کے ہاتھ میں فون پکڑا ہے تو جب وہ بیل بچتی ہے اور جب آپ کیسے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں جو چل رہی ہوتے ہیں اور ہماری پوری باڈی کے اندر ایک الیکٹریکل ایکٹیویٹی چل رہی ہے ساری ہمارا برین ہماری نروز تو ساری الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے ہمارا ہارٹ بھی ایک الیکٹریکل ایکٹیویٹی کے تحتی کام کر رہا ہوتا ہے اور پوری باڈی کی جو پیریفرل نروز ہیں وہ بھی تو اس میں کوئی سمجھنے میں دقت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے اندر کی الیکٹرومیگنیٹک ویوز کو ڈسٹرب کرتا ہوا یہ سارا کچھ تو یہ تو سارے کے سارے اس کے جو ہے نا فیزیکل نقصانات ہیں جو اس کی وجہ سے ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے نید ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے تھکاوٹ محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے یہاں کے مسل پل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے ویسے سوشل نقصان ہوتا ہے اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ زندگی جو ہے وہ رشتوں کی وجہ سے کٹھی ہوتے ہیں زندگی کس وجہ سے خوبصورت ہے رشتوں کی وجہ سے خوبصورت ہے نا آپ کے والد ہیں آپ کی والدہ ہیں آپ کی اہلیہ ہے سپاؤس آپ کا اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کے ہسپنڈ ہیں آپ کے بچے ہیں پھر آپ بڑی عمر کے ہیں تو آپ کے جو ہے گرینڈ چیلڈرن ہیں پھر آپ کے بہن ہیں بھائی ہیں ان کے بچے ہیں پھر آپ کے دوست احباب ہیں پھر جہاں آپ کام کرتے ہیں آپ کے کالیگ ہیں پھر آپ کے تھوڑے ڈسٹنٹ محلے دار ہیں اب یہ سارے لوگ جو ایک کمبہ بناتے ہیں ان سب کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے وہ زندگی کو خوبصورت بناتا ہے ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ زندگی کو خوبصورت بناتا ہے مگر اس موبائل نے اور سوشل میڈیا نے جو ریل رشتے ہیں ان کی بجائے آرٹیفیشلی میں کہتا ہے سائبر رشتے ڈبلپ کر دی ہیں آپ کا ایک دوست ہے جو فیس بک پہ آپ کا دوست ہے ورچوال فرینڈ ہے ورچوال فرینڈ نوٹ ای ریل فرینڈ اس طریقے سے جو آپ گیم کھیلتے ہیں وہ ایک ورچوال گیم ہے ورچوال گیم ہے نوٹ ریل ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کرکٹ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں جاتے تھے اور مٹی سے لطپت ہو کر آتے تھے اور تمام مسلز کو استعمال کر کے آتے تھے اور اب ہم کرکٹ جب کھیلنا چاہتے ہیں تو ہم ایک نئی کرکٹ کی گیم ڈاؤنلوڈ کر کے اس پر کرکٹ کھیلتے ہیں پہلے جب ہم دوستوں سے باتیں کرنی ہوتی تھیں تو ہم ان کی بیٹھک میں جاتے تھے شام کو ادھر بیٹھ کے کپیں مارتے تھے اب آپ ایک چیٹ روم میں بیٹھ کر ان کے ساتھ ورچوال لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے یہ جو ریلیشنشپ ہے یہ ریلیشنشپ نہیں ہے اور اس کی ایک اور مثال دیکھیں اگر آپ کو کسی کا دوست بنانا ہو تو آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے دوست بنانے کے لیے میرا ایک دوست ہے منصف علی مغل وہ سن رہا ہوگا یہ کیونکہ وہ ہر ویڈیو کو دیکھتا ہے تو ہم ایف ایسی میں پڑتے تھے تو وہ میں پیدل آتا تھا اس کے بعد سکوٹر تھا تو فرسٹیئر میں وہ سکوٹر تو وہ مجھے دیکھ کے گلنگا آپ نے کہاں جانا ہے میں نے کہاں ایف سکس وان اسلامباد میں تھے تو کہتا ہے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں تو رستے میں ہم بیٹھے گئے ہمارے جب گھر پہنچے تو میں نے کہاں بیٹھیں چائے پی کے جائیں فرسٹیئر میں تو وہ آ گیا تو آ کے میری امی تھی انہوں نے کہا کہ بیٹا کھانے کا ٹائم ہو گیا تم کھانا کھالو تو ہم نے کھانا کھالیا کھانا کھا کے مجھے کہلنے گا وہ فیزکس کی فلان چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی تو وہ مجھے سمجھا دیں تو ہم نے بیٹھ کے ڈسکس کر گئے اتنے میں شام ہو گئی تو سردی تو میرے والد صاحب نے آ کے کہا کہ بیٹا میں نے کہا میرا دوست ہے منصف اس کا نام ہے اس کے بھائی رہتے ہیں مہا پارہ کے پاس تو یہ وہاں رہتا ہے ان کے ساتھ تو وہ مجھے کہنے لگے بیٹا تو کب شراط کو کیسے گھر جاؤ گے تو رک جاؤ تو صبح چلے جانا تو وہاں بیٹھ گیا وہ اس کے بعد دو سال ہمیں ایک ہی گھر میں کٹھے رہے اب وہ میرا جگر یار ہے انگلینڈ میں ہوتا ہے تو وہ میرا جگر یار ہے تو وہ اس طرح دوستیاں بنتی تھیں دوستیاں ریال دوستیاں لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھائی ہیں سکے کہ نہیں بھائی ہیں جب ہمیں کٹھے ہوتے تھے تو ریال دوستیاں بنتی اب آپ کی دوستی بنتی ہے فرینڈ ریکویسٹ بھیج دیا آپ نے فرینڈ اس نے ایکسیپٹ کر لیا وہ آپ کا دوست بن گیا ریال دوستیوں کو توڑنا مشکل ہوتا تھا توڑ نہیں سکتا تھا زندگی بھر کی یہ دوستیاں جو ہیں یہ ہیں ان ریال تو آپ نے دوستی توڑنے کے لیے صرف آپ نے یہ کرنا ہے ان فرینڈ دوستی ٹوٹ گئی مرے بجی کہا کرتے تھے مرحوم کچھی یاری لڈو ہاں دی لڈو مک گئے یران نے ٹوٹ گئے یعنی آپ کے اندر پھر ذرا سی کومنیلٹی ختم ہوئی تو آپ کی دوستی ختم ہو گئی تو یہ جو نا اس طرح سے ہمارے سارے کے سارے رشتے جو میں نے آپ کو اس کے فیزیکل نقصانات بتائے ہیں وہ سارے بتائے ہیں لیکن جو اس کے سائیکولوجیکل نقصانات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو بہت اکسیسیف استعمال کرنے والا اس قابل نہیں رہتا کہ وہ رشتوں کو نبھا سکے یہ آپ نے بڑی عام تصویر دیکھی ہوگی بڑی لگی ہوتی ہے کہ جس میں گھر میں سب لوگ بیٹھیں اور سارے موبائل پر لگے ہوئے کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا آپ کبھی ہسپتال میں جائیں سارے بیٹنگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ ٹرین میں جائیں بس میں جائیں یعنی ریل لوگوں سے رابطہ ہے یعنی آدمی اس قابل نہیں رہتا کہ لوگوں کے ساتھ دوستی لگا سکے یہ بہت بڑا نقصان ہے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈپریشن ہونی شروع جاتی ہے انزائٹی ہونی شروع جاتی ہے اور بہت سے نفسیاتی بیماریاں ڈیویلپ ہونی شروع جاتی ہیں اس موبائل کے یوز کرنے کی وجہ سے تو اس لیے اچھا لیکن ان ساری باتوں اگر یہ ساری باتیں اتنی ہی اہم ہیں اور اتنی ہی یہ خطرناک ہیں تو ہم سب کے ہاتھ میں یہ موبائل فون کیوں پکڑا ہوا میں بھی اس موبائل کے ثروہ آپ سے کیوں گفتگو کر رہا ہوں یہ ویڈیو موبائل سے میرے بھائی بنا رہا ہے تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو استعمال ہے نا وہ بنیادی طور پر دو ہونے چاہیے ہیں اور ان دو استعمال کرنے میں یہ زبردست گیجٹ ہے اور وہ محروم آدمی ہے جو اس کو استعمال نہیں کر سکتا ایک کمیونیکیشن کے لیے وہ کمیونیکیشن صرف وربل کمیونیکیشن ہو ویڈیو کمیونیکیشن ہو یا کوئی ڈاکومنٹس آپ نے کمیونیکیٹ کسی کو کرنے ہیں کوئی کوئی سے پکٹوریلز کمیونیکیٹ کرنے ہیں تو کمیونیکیشن کے لیے یہ زبردست ڈول ہے اور دوسرا انفارمیشن انفارمیشن میں دوائی لکھتا ہوں نا کہ یہ پرگننٹ وومن میں دینی ہے کہ نہیں جسٹ ہی ان موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے فٹ اوٹ سیفٹی آف درگ ان پرگننسی کھٹ سے پورا سب کچھ آ جاتا ہے اس طرح آپ نے کچھ بھی کرنا وہ میری وائف کوئی کوئی بیٹھی ہوتی ہے وہ کھانا پکانے کی ترقیب میں وہ دیکھ رہی ہوتی فٹ ہانڈی رکھ کے سامنے کہ کیا کرنا ہوتا ہے یا کچھ بھی تو فور انفارمیشن اینڈ فور کمیونیکیشن اس کے لیے تو یہ زبردست ہے اس کے علاوہ اس کا خطرناک استعمال ہے انٹرٹینمنٹ بس آپ یہ یاد رکھئے کہ انٹرٹینمنٹ ہونی ہے ادھر دکھائیں سرہ گراؤنڈ کے اندر یہ ہونی ہے یعنی پارکس کے اندر انٹرٹینمنٹ ہونی ہے جوگنگ ٹریکس کے اندر انٹرٹینمنٹ ہونی ہے دوستوں کی بیٹھکوں کے اندر انٹرٹینمنٹ ہونی ہے پہاڑی علاقے کے سفر کے اندر انٹرٹینمنٹ ہونی ہے دریا کے کنارے جانے کے اوپر جھیلوں کے کنارے جانے کے اوپر اپنی جو مسیح آپ کی گاؤں میں رہتی ہے اس سے ملنے کے لیے جو آپ کی ابباجی کے پرانے دوست ہیں جن کا نام غلام رسول ہے ان سے ملنے کے لیے یہ ہے لوگوں سے ملنا انٹرٹینمنٹ یہ ہے کتابیں پڑھنے سے یہ ہے انٹرٹینمنٹ ایکچول انوالمنٹ کے ساتھ خود کرکٹ کھیلنا خود ایکسرسائز کرنا خود جن میں جانا انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کو مت یوز کیجئے دوسرا جو آخری بات بات تھوڑی لمبی ہو گئی میری بہن ہے ماموزاد بہن تانیا تو اس نے مجھے کل کہا کہ آپ نہ بچوں کے سسلے میں میں بڑی پریشان ہوں تو بتائیں کہ بچوں سے یہ کیسے چھڑواؤں میں وہ تو بچے تو بازی نہیں آتے وہ تو موبائل سارا دن یہ تانیا کی وساست سے سب میری بہنوں کو جو مائیں ہیں بیٹیاں ہی ہوں گی اب تو میں ایج کے اس حصے میں ہوں جس میں اکثریت مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح لگتی تو میں یہ ان کو یہ کہنا جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم انہیں کہتے ہیں کہ نہ کرو وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں تو خود آپ سارا دن موبائل پھڑ کر کے بیٹھے رہے ہیں اور بچوں کو کہیں خود سیلفیاں لگا لگا کے آپ سارا دن انسٹراغرام میں اور بچوں کو کہیں موبائل نہ دیکھیں تو جو جو ماں یا باپ اپنے بچوں سے یہ چھوڑوانا چاہتا ہے سب سے پہلے خود چھوڑ دیں سب سے پہلے یہ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی بچوں کو ایڈکشن ہو چکی ہے میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ یہ بقیدہ ایڈکشن ہو جاتی ہے جس طرح سگریٹش نہیں چھوڑ سکتے آپ ایڈکشن ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ دوسری جنشہ چیزیں ہیں آپ اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے ایڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں کیمیکل چینجز آ جاتی ہیں ایک پلیئر پڑیوز کرنے والا ہومن پڑیوز ڈوپامین ان میں سے ایک ہے لیکن اور بہت سے ہومن پڑیوز ہو جاتے ہیں جو آپ کی باڈی کی کے اندر پلیجر پلیجر آپ کو دیتے ہیں آسانی اور چیز ہے کمفرٹ اور چیز ہے پلیجر اور چیز ہے لطف آنا شروع ہو جاتا ہے آخر جو نشہ کرتا ہے اس کو کچھ لطف آتا ہی ہوگا تو وہ لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اب آپ کا بچہ اگر ایڈکٹ ہو گیا ہے تو آپ کو نمبر ون یہ کہ آپ خود چھوڑے نمبر دو یہ ہے کہ اپنے بچے کو وقت دیں کتاب اس کے ساتھ بیٹھ کر پڑے سیلیکٹ کر لیں آٹھ دس ضروری کتابیں جو آپ کے بچے کو اس کی ایج کے حساب سے آنی چاہیے اب جیسے میرے خیال کے اندر میٹرک والے بچے کنیشہاب نامہ پڑا ہونا چاہیے اقبال کی سیلیکٹڈ کتابیں پڑی ہونی چاہیے آواز دوست مختار مسعود کی پڑی ہونی چاہیے آپ کا بچہ ذرا اس سے بڑی کلاس کے اندر ہے تو اس کو آگ کا دریا قراط الین حیدر کا نوول پڑا ہونا چاہیے راجہ گد پڑی ہونی چاہیے جنت کی تلاش پڑی ہونی چاہیے یہ کتابیں پڑی ہونی چاہیے کانٹیمپریری پویٹری جو ہے وہ پڑی ہونی چاہیے آپ نے اس کو ایک انسان بنانا ہے کلہ انجینئر ڈاکٹر تھوڑی بنانا ہے آپ نے اس کو اچھا وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر پڑے پائلو کوئلر کی الکیمی پڑی ہونی چاہیے یہ کتاب پڑی ہونی چاہیے تو آپ ساتھ بیٹھ کے پڑھائیں اردو ترجمہ آج کل اویلیبل ہے سیمن ہیبٹس آف موس افیکٹیو پیپل جو سٹیفن کوفی کی کتاب ہے اس کے ترجمے بھی موجود ہیں یہ پڑی ہونی چاہیے سیلیکٹیڈ احادیث کی کتاب پڑی ہونی چاہیے قرآن پاک کا ایک جو پورا میسج ہے وہ آپ نے ساتھ بیٹھ کے خود پڑھایا ہوا ماں نے گودھ میں بٹھا کے بچے کو پڑھایا ہوا تو آپ بچوں کچھ ٹائم نکال لیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اور بچے بڑے انٹرسٹڈ ہو جائیں گے دیکھو نا بچوں کو آپ فرض کریں قرآن پاک لے کے اور یوسف کا قصہ سنا رہے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں اور خود آپ نے پڑھا ہوا ہے آپ کا بچہ توجہ سے سنے گا اس بات کو تو وقت نکال لیے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بکس کٹھی پڑھیں نمبر دو کٹھے ان کے ساتھ باہر نکلیں انٹرٹینمنٹ کے لیے خود لے کر جائیں خود کھیلیں فٹبال ان کے ساتھ بچیوں کے ساتھ رسہ خود کودیں خود ان کے ساتھ باہر نکلیں واغ ان کے ساتھ کریں فیزیکل ایکسرسائز میں ان کے ساتھ انوالو ہوں اور ان کے ساتھ ڈسکشن کریں پولیٹیکل ڈسکشن کریں حالاتِ حاضرہ پر ڈسکس کریں بچہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں ساری چیزیں بنسبت یہ کہ موبائل کھول کے اس کو دیکھ لیں تو اگر آپ فیزیکلی آپ ان کو ٹائم دیں گے توجہ دیں گے رول موڈل کریں گے تو بچے ان کو چھوڑ دیں گے تو معافی چاہتا ہوں ذرا بات لمبی ہو گئی مختصر یہ ہے کہ زندگی بہت 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 زیادہ خوبصورت ہے